موسم لگ نون کا جڑا والا میں عوامی طاقت کا مظاہرہ سابق وزیراعظم نواز شریف کا خطاب کہتے ہیں جو جذبہ جی ٹی روڈ پر دیکھا وہی آج کے جلسے میں ہے الیکشن میں یہی جذبہ نئے پاکستان کا ریفرینڈم بنے گا جڑا والا کی عوام نے میری ناہلی کا فیصلہ مسترد کر دیا نواز شریف نے آج عدلیہ پر خود کو شملہ کیا ہے ان کو تکلیف ہے یہ ہے کہ عدلیہ نے سولہ کامپنینز اور تین سو ارب روپے کا کیوں پوچھا ترجمان پی ٹی آئی فواد شعودری کا نواز شریفی تقریر پر عدی عمل کہا عدلیہ کے ساتھ نواز شریفی لڑائی بہت پرانی ہے حقانی نیٹ ورک سمیت کسی بھی دہشتگر تنظیم کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے امریکہ پاک افغان امن میں اپنا خیردار ادا کرے وفاقی وزیر داخلہ ایسن اقبال کی نارو وال میں میڈیا سے بات چیت کہتے ہیں کہ امن کے لیے ضروری ہے کہ تیز ساکھ افغان مہادرین کی باپسی یقینی بنائی جات کراچی میں پولس ریفارنز ہوتی تو ایسے واقعات نہ ہوتے پولس کا نظام بہتر کرنے کی ضرورت ہے چیمن تحریک انصاف امران خان کی میڈیا سے گفتگو کہا خیبہ پکنخواہ میں مہکمہ پولس میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں سندھ اور پنجاب پولس کو سیاسی مداخلات سے پاک کیا جائے نقیب اللہ قاتل کے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں کیس کی سمار راہ انوار عدالت میں پیش نہیں ہوئے عدالت کا ایتھار برہمی گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم سابق ایسر سی ملیر کا ایفورٹ سیکیوٹی پاس بھی منسوخ کر دیا گیا راہ انوار قانونی طریقہ ایکار اپناتے ہوئے عدالت کا سامنا کرے عدالت عزمہ کے حکم پر عمل کر کے تین روز میں سابق ایسر سی ملیر کو ایفورٹ سار کر لیں گے آئی جی سندھ ایڈی خواجہ کی میڈیا سے گفتگو ناکیب قاتل کے سیکھکاتی ریپورٹ میں راہ انوار کے داموں کا بھانڈا پھوٹ گیا مقابلے کے وقت راہ انوار پھی جائے وخوا پر موجود تھے مابرہ حدالت قاتل میں ملوید شے پولیس اہلکاروں کو سات روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا انڈونیشیا کے صدر جوکو ودودو کی وزیراعظم ہاؤس آمد وزیراعظم شاہد خاکان ابباس ہی نے استقبال کیا مصلحہ فواج کے چاہ کو چوبندستے نے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا جونلڈ ٹرم کی ٹویٹ کو امریکہ کی پولیسی نہیں سمجھتے اوفیشل پولیسی کا تعلق ٹویٹ سے نہیں بلکہ اجلاس یا دستاویس سے ہوتا ہے امریکہ پاکستان کو کوئی معاشی امداد نہیں دے رہا وزیراعظم پاکستان شاہد حاکان ابباسی کا واشنگٹن پوچ کو انٹرویو بھارت انتہا پسندی کی جانے گامزن ہے پاکستان کسی ملک کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا تاہم بھارتی سرکار ہمارے معاملات میں دخل اندازی کو حق سمجھتی ہے بلاول بھٹو زرداری کا ڈیووس میں بھارتی خبر نصائدارے کو انٹرویو زینب قاتل کیس کی سمات کل سپیم کورٹ لاہور ریجسٹری میں ہوگی حدالت نے آئی جی فنجاب اور ڈی جی فرنسی کو بھی ساتھ مزید زیادتی کی تحقیقات بھی جے آئی ٹی کیس سپورٹ کر دی پاک انڈونیشیا دو طرف تجارت کو نئی جہد دینے پر اتفاق مفاہم کی آداشت پر دستخر وفاقی وزیر تجارت کہتے ہیں حکومت کی خواہش ہے کہ ترجیحی تجارت کی معاہدے کو دونوں ملکوں کے لیے فائد مند بنایا جائے شہر قائد میر رینجز کی مختلف علاقوں میں کاروائیاں بارہ ملزیمان گرفتار ترجمان رینجز کے مطابق ملزیمان سٹریٹ فرائم، ڈکیٹی اور جرائم کی متعدد بارداتوں میں ملوث ہیں لاندھی سے سیاسی جماعت کے اس قریبیں کا ملزیم بھی گرفتار اور افغاندار الحکومت کے حساس علاقے میں کار بم دماغ کا پچانوی افراد جا بہا حد جبکہ ڈیڑھ سو سے زائد زخمی حلاقتوں میں اضافے کا امکان افغان وزارہ داخلہ نے تصدیق کر دی